ہائے فرنس ویلکم چوہ چینل سیلیب انفو دوستو جس فلم کی اپ ڈیٹ کا ہم سب کو کافی بے سبری کے ساتھ ویٹ تھا آخر کار اس فلم کو لے کر اپ ڈیٹس آنا شروع ہو چکی ہیں وہ فلم کون سی ہے آپ سب جانتی ہیں مہیش بابو کی فلم ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن تو دوستو ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کو لے کر کچھ اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جو سپر سٹار مہیش بابو کے فینز ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے دوستو جیسا کہ ابھی مہیش بابو کی فلم گنتر کارم آئی تھی اور اس کے بعد اب ان کی فلم ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن آنے والی ہے جس سے ایک سال یا پھر دو سال بھی لگ سکتے ہیں تو دوستو اس فلم کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں وی جندر پر سات جنہوں نے اس فلم کی سکرٹ بھی ریڈی کر لی ہے دوستو اس فلم کی پری پروڈیکشن کا کام کچھ چل رہا ہے اور یہ فلم 2024 کے میڈ سے پہلے فلورز پر چلی جائے گی اور 2024 کے میڈ میں اس کی افیشل انانوسمنٹ کی جائے گی دوستو اس فلم کے دو پروڈیکشن ہاؤس ہیں ایک ہے دیل راجو اور دوسرا ہے کیل نائرائنا دوستو اگر اس فلم کے بجٹ کی بات کروں تو اس فلم کا جو سٹارٹنگ بجٹ ہے وہ سات سو کروڑ ہونے والا ہے جی ہاں دوستو سات سو کروڑ اور یہ بجٹ ہزار کروڑ کو بھی ٹچ کر سکتا ہے تو یہ فلم بہت بڑی فلم ہونے والی ہے اور اس فلم میں ہمیں کچھ اور سیز کے ایکٹرز بھی دیکھنے کو ملنے والے ہیں دوستو نیوز کے اکاؤڈنگ چائنیز بھی ہو سکتے ہیں اور اس فلم کو چائنہ میں بھی ریلیز کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے تو دوستو اس فلم کا جو کنٹنٹ ہے وہ بلکل یونیک ہونے والا ہے اور یہ فلم ایک اڈونچر ٹائپ ہونے والی ہے دوستو سپر سٹارٹ مہیش بابو کی بات کروں تو یہ بندہ ایسے لیول کا ہے کہ اگر کوئی لیول کی سکرپٹ اسے دی جائے تو یہ بندہ کیا ہی کمال کر سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو یہ تھی ایس ایس ایم بی ٹوائنٹی نائن کو لے کر کچھ اپ ڈیٹس جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا